بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی میڈی کو ایک بر دوبارہ سی ریپیٹ کروں گی پلس میں اس میں بتاؤں گی کہ آپ زیادہ ٹائم اس کو لگا کے کیسے رکھ سکتے ہیں اور زیادہ جلدی کیسے فیرنس لے سکتے ہیں اور ساتھ میں سکین کو کیسے آپ ٹائٹ بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں شروع کر لیتے ہیں ایک باول لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ملائیں گے طبت کریم آپ کو ضروری نہیں کہ طبت کریم ہی استعمال کرنی ہے آپ فیرن لولی استعمال کریں اپنی کوئی نائٹ کریم استعمال کر لیں یا آپ پونٹ کریم کا استعمال کر لیں کوئی سی بھی کریم آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں بھی طبت بتائی تھی اور اس میں بھی طبت ہی بتاؤں گی کیونکہ یہ وائٹننگ کے لیے بہت زبردست ہے دوسرے نمبر پہ ہم آدھا چمچ اس میں ملائیں گے حسنی یوسف حسنی یوسف کے بعد ہم اس میں ایک چھوٹکی ملائیں گے حلدی اور لاسٹ فیلہ انگریڈینٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہے ایور یوت کا گولڈن گلو پیل آف ماسک یہ آپ کو وان فیٹی روپیز میں مل جائے گا یہ زیادہ سے زیادہ وان سکسٹی روپیز میں مل جائے گا یہ انڈیا میں بھی آویلیبل ہے اور پاکستان میں بھی مل جاتے بہت سستے پیسوں میں یہ آپ کو مل جاتے آپ اس کی جگہ پہ کوئی بھی پیل آف ماسک استعمال کر سکتے ہیں میں گولڈن گلو کا اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر بہت پیارا گولڈن گولڈن سا پارا سوتر سکن کے اوپر گولڈن گلو ہی لے کے ہی آتا ہے میں اس میں یہی پیل آف ماسک استعمال کروں گی یہ میرے پاس آویلیبل بھی تھا آپ کوئی سا بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے کیوں مل آیا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں اس ریمیڈی میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں میں نے ایک پنچ ایک چھٹکی حلدی کی بھی ملائی ہے اور ساتھ میں پیل آف ماسک بھی ملائی ہے پیل آف ماسک ملانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن ڈھلکے گی بھی نہیں ٹائٹ ہو جائے گی اور پلاس یہ کہ حلدی اس میں ملانے کی وجہ سے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے تو اب کیا کرنا ہے آپ نے اپنے چہرے کے اوپر اس ماسک کو آپ نے کچھ اس طریقے سے اپلائی کر دینا بہت زیادہ ٹھیک اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کچھ پتلا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں اس کو پیل آف نہیں کروں گی اگر آپ زیادہ ٹھیک اپلائی کریں گے تو آپ اس کو پیل آف بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ چھلکے کی طرح یہ اتر بھی جائے گا میں نے یہاں پہ پیل آف اس کو نہیں کرنا ہے آپ چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں پیل آف ماسک اس میں ملانے کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ دیر تک اپنی سکن کے اوپر رکھ سکتے ہیں سکن پہ جب نمی آئے گی تو یہ انگریڈینٹس جو ہے دور تک ورک کریں گے ہمارے پورس کے اندر تک جا کے ان کو کلین کریں گے داگ دبوں کو لائٹ کریں گے تو میں اس کو اپلائی کر کے چھوڑ دوں گی جب تک کہ یہ ڈرائی ہو جائے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کتنا ٹائم لگا اب میں اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اس کو لگے ہیں پینتیس سے چالیس منٹ پینتیس سے چالیس منٹ میں اس کی ایک پتلی سی لیر جا کے کہیں ڈرائی ہوئی ہے اگر آپ زیادہ ٹھیک اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا اس لیے آپ پتلی سی لیر لگائیں آپ اس کو پیل آف تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں پیچھے پیچھے اس کو سکین کو ہٹاتے جائیں اوپر سے تو یہ آپ کا چھلکے کی طرح نکلنا شروع ہو جائے گا جہاں جہاں چاہ میں اس کو ہٹا رہی ہوں مجھے بہت پیارا نرموں ملائم اور ایک گولڈن سا گلو سا نظر آ رہا ہے جو آپ کو کافی زوم کر کے دکھا سکتی ہوں یا پھر آپ جب خود اس کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھ پائیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ پیل آف ہو جائے گا بٹ ہم اسے ایزا سکرابر بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں حسنی یوسف ہے سوجی کے دھانوں کی طرح ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس ماسک کو اپنے تھنڈے پانی سے واش کر دینا ہے آپ پیل آف کیے بینے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر دیجئے گا تو یہ ایزا سکرابر بھی کام کرے گا اس نے یوسف ہونے کی وجہ سے جو میل کچھ ایل آپ کی نرم ہوئی ہوگی وہ نکل جائے گی حلدی سے داگ دبی آپ کے ختم ہو جائیں گے اور پیل آف ماسک ملانے سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو ڈیلی بھی استعمال کریں تو آپ کی سکن لٹکے گی نہیں ڈھلکے گی نہیں پورز بھی کلوز ہو جائیں گے جن کو اپن پورز کا مسئلہ ہے میں نے اس کو واش کر دیا پہلے ہی واش سے مجھے بہت اچھے ریزارٹس ملتے ہیں اب میں خود یہ سوچتی ہوں کہ وہ پہلی ریمیڈی جو ہے اس کو اسی ویڈیو کے لاسٹ پر لگا دیتی ہوں آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے اب دونوں میں فرق یہ آیا کہ وہ دو ہزار سولہ کی ہوگی یہ دو ہزار اٹھارہ میں میں نے بلایا دو ہزار اٹھارہ میں یہ تھوڑا سا مزید میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا کہ آپ اس سے اور زیادہ فائدے کیسے لے سکتا ہے کیونکہ بہت سارے پروڈکٹس مارکٹ میں ملتے ہیں ان کو اپنے طریقے سے ہمیں کیسے استعمال میں لے کے آنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو یہ کی دفعہ میں استعمال کرنے سے ایسا ریزارٹ ملے تو کیسا لگے گا افکورس بہت زیادہ اچھا لگے گا اور آپ کو بہت اچھا لگنے کے لیے ہی یہ ریمیڈی میں نے استعمال کی اس کے اوپر بہت سارا آپ کا پیار تھا بہت سارے کمنٹس سے آپی بہت اچھا ہے یہ تھینکیو سو مچ تھینکس اللہ آپی جانی تو میں نے اس کو ایک بار پھر سے ریکریئیٹ کیا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا سکول گوئنگ بچیاں جو ہیں اس کو ایزار کریم ہی استعمال کریں اگر آپ نے سکول جانے سے پہلے لگانا ہے اور کالیج گوئنگ بھی ایسے ہی لگائیں آفیس جانے والے بھی اس کو ایسے لگائیں اگر آپ پیل آف ماسک ایڈ کر کے لگانا چاہتے ہیں کہ سکن آپ کی ٹائٹ بھی رہے سکن کے اوپر گلو بھی ڈیلی کے ڈیلی رہے تو آپ اس کو ایوننگ میں استعمال کریں یعنی کہ رات سونے سے پہلے اس کو اپلائی کریں اور ڈرائی ہونے کے بعد اس کو واش کر کے آپ سو جائیں تاکہ آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے اس کو سکھانے کے لیے کیونکہ سکول کالیج جانے سے پہلے لگائیں گے تو آپ کو ڈرائی ہونے تک اس کا ویٹ کرنا پڑے گا اور اس دوران میں گریز کریں کہ آپ باتیں نہ کریں کیونکہ جب پیل آف ماسک ہم نے لگائے ہوتا ہے تو سکین پہ جو ایک کراوس سا پیدا ہوتا ہے تو اس میں بولنے سے رنکلز آ جاتا ہے جھوری آ جاتی ہیں کوشش کریں اس دوران میں بات سیت نہیں کریں اور اس پیل آف ماسک کے استعمال سے اس حسن یوسف کے فارمولیوے کو ایک بار آپ پھر سے ٹرائی کریں انشاءاللہ پھر سے آپ یہ اپنی جانب کو اتنا سارا پیار دیں گے انشاءاللہ یہ ریمیڈی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ خود بخود لائک دے چکی ہوں گے شیئر بھی کریں گے اور پلیز مزید ویڈیوز کی نئے چینل کو سبسکرائب بھی کریں درمیان میں میں سبسکرائب لائک شیئر کا اس لیے نہیں کہتی کہ آپ پوری توجہ سے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں میں اپنے لے کے بیٹھ جاؤں تو پھر برا لگتا ہے آئی دوں تو اس لیے ویڈیو ختم ہوگی اب لاسٹ پر میرا تھوڑا سا کہنا بنتا ہے کیونکہ وہ اس لیے کہ آپ لوگ کچھ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں معصوم سے جن کو بھول جاتا ہے اوہ لائک بھی کرنا تھا شیٹ میں تو کمنٹ بول گی اوہ شیئر کری دیتی تو اچھا تھا سبسکرائب نہیں کیا پتہ نہیں اس چینل کا کیا نام تھا اس طرح کی باتیں اس لیے لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کریے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اب چلیں گے اپنے آج کے لیسن کی طرف جو کبس ہے میری سکرین پہ ہے کہ زلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ یہ لیسن بہت پیارا ہے بہت ہی زبردست ہے امید کرتی ہوں اس لیسن سے آپ نے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دعاوں میں مجھے اور میری فیاملی کو یاد رکھئے اپنے ڈیٹ سارا خیال رکھیں اپنے والدین کا اپنی صحت اپنی خوبصورتی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا بھی خیال رکھیں ہوتی ہے کل ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیے آباد رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس اور سباجی لائبریری اللہ حافظ موسیقی